مرشل آرٹ کون سی تھی؟ مرشل آرٹ کو جنم دیا ہے اس کے اترکت کئی مرشل آرٹ کی اتپتی رہسے میں ڈوبی ہوئی ہے ان کے وکاس کے سیمت اعتحاسک ریکارڈ اور ویبرن ہیں تھوز ثبوتوں کی کمی کے کارن یہ ٹھیک سے پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کوئی وشیش مرشل آرٹ کب اور کہاں اُبھری اس کے علاوہ مرشل آرٹ کا وکاس ایک ستت پرکریہ ہے جس میں سنسکرتی کا عدان پردان نواشار اور انکولن کے پرنام سوروپ اترکت ریکارڈ نہیں چھوڑے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ان پرتاؤں کے اتحاس کو پھر سے بنانے کے لیے اکثر موقعک پرمپراؤں مِتھکوں اور کمد نیتیوں پر نربھر رہنا پڑتا ہے یہ سمسیہ گرست ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سروت پکشپاتی ادھورے یا غلط بھی ہو سکتے ہیں ان چنوٹیوں کے باوجود اتحاسکاروں اور شودھ کرتاؤں نے ویبھن مارشل آرٹ کے اتحاس کو اتحاسک ابھی لیکھوں موقعک پرمپراؤں اور پراتاتوک ساکشیوں کا وشلیشن کر کے ہم ایک ایسی کہانی کو ایک ساتھ جوڑ سکتے ہیں جو ویبھن مارشل آرٹ کے وکاس پر پرکاش ڈالتی ہے دنیا کی سب سے پرانی مارشل آرٹ کے خطاب کے لیے سب سے پرصدھ دعویداروں میں سے ایک پراشین مصر کی مارشل آرٹ تامیریو ہے یہ پرنالی جو لگ بھگ ڈائی ہزار سال پہلے کی ہے ایک سمگر ابھیاز تھا جس میں آدھیاتمک اور دارشنک صدحانتوں کے ساتھ یدھ تکنیکوں کو جوڑا گیا تھا ایک انی دعویدار کلاری پیٹو کی پراشین بھارتیہ مارشل آرٹ ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس کی ادپتی تیسری شتابدی عیسا پورو میں ہوئی تھی یہ شیلی یوگ آیوروید اور یدھ تکنیکوں کے اپنے انوٹھے مشرن کے لیے جانی جاتی ہے پراشین گریک مارشل آرٹ پینکریشن اس خطاب کے لیے ایک اور مضبوط دعویدار ہے اس کرور اور پرہاوی یدھ پرنالی کو 648 ایسا پورو میں پراشین علمپک کھیلوں میں پیش کیا گیا تھا اور یہ طاقت چپلتا اور دھیرج پر زور دینے کے لیے جانی جاتی تھی تائزک وان کی چینی مارشل آرٹ بھی ایک پراشین شیلی ہے جس کا ابھیاز صدیوں سے کیا جاتا رہا ہے اس کی جڑے بارہویں شتابدی ایپو تک جاتی ہیں اعتحاسک ساکشیوں کا بشلیشن کرنے اور ببھن دعویداروں کی جانچ کرنے کے بعد ادھکان شتیحاسکار اور شودھ کرتا اس بات پر سہمت ہے کہ دنیا کی سب سے پرانی مارشل آرٹ ننجوتسو کی پراشین سومیریان مارشل آرٹ ہے یہ پراشین پرنالی جس کی اتپتی لگبھگ 3000 سال پہلے پراشین میسوپوٹامیا میں ہوئی تھی ایک سمگر ابھیاز تھا جس میں آدھیاتمیک اور دارشنک صدھانتوں کے ساتھ یدھ تکنیکوں کو جوڑا گیا تھا ساکشے بتاتے ہیں کہ پراشین سومیریوں دوارہ ننجوتسو کا اپیوگ آتم رکشہ کے سادھن کے روپ میں کیا جاتا تھا ساتھ ہی شاریرک مانسک اور آدھیاتمیک انشاثن وکسط کرنے کا ایک طریقہ بھی تھا پراشین سومیریان گولیوں کی خوج جو ویبھن یدھ تکنیکوں اور رنمیتیوں کو درشاتی ہیں ننجوتسو کے دنیا کی سب سے پرانی مارشل آرٹ کے روپ میں اسططو کے لیے سمموحک ثبوت پردان کرتی ہے اس کے اترکت یہ تتھیا کہ ننجوتسو کا علیک گلگمیش کے مہاکاویہ میں کیا گیا تھا جو ساہتیہ کے سب سے پرانے جیوتکاریوں میں سے ایک ہے اس شیرشک کے لیے اس کے دعوے کو اور مضبوط کرتا ہے نشکرش میں دنیا کی سب سے پرانی مارشل آرٹ کونسی ہے یہ سوال جٹل اور چنوٹی پون ہے حالانکہ ایتحاسک ساکشوں کی جانچ کر کے اور ویبھن دعوے داروں کی کھوج کر کے ہم مارشل آرٹ کے سمردھ اور ویویدھ اتحاس کی گہری سمجھ اور پرشن سا پرابت کر سکتے ہیں دیکھنے کے لیے دھنیواد اور یدی آپ مارشل آرٹ کے اتحاس کے بارے میں ادھک جاننا چاہتے ہیں تو کراٹے کے وکاس پر میرا ویڈیو اوشش دیکھیں نیچے ٹپڑیوں میں اپنے وچار ساجہ کرنا نہ بھولیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو دنیا کی سب سے پرانی مارشل آرٹ کون سی لگتی ہے